اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اچھے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی ہٹکے ہیں تمام ویڈیو سے کیونکہ اس میں ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری پرانی چیزوں کو کیسے یوٹیلائز کیا ہے میں نے پاس جو ہے کچھ پرانی سٹف پڑھا تھا میرے بیٹے کا کہ اس کی برث دے پہ اور عید پہ میں نے اس کے لئے کچھ ایسے ڈرسز بائی کیے تھے جس میں ٹائب ہو اور یہ چیزیں تھیں ماشاء اللہ سے وہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ چیزیں اب بلکل یوسٹس ہو گئی تھی تو وہ رکھی ہوئی تھی تو الحمدللہ میری بیٹی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے اس کے لئے کچھ اچھے سے بینڈز بنایا جائے ہیں بینڈز ایسلی ایویلیبل ہوتے ہیں مارکٹس میں جو چیزیں آپ پرانی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور پھر آپ نے بچوں کو پہناتے ہیں تو وہ جو فیلنگز آتی ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم میں نے ٹائی سے ایک کیسے جو ہے یہ ہیر بینڈ بنایا ہے اور کس طرح سے وہ کو اور کس طرح سے وہ کو میں نے یوٹیلائز کیا ہے ہیٹ کے ساتھ تو دیکھیں میرے پاس دو طرح کی بو ہیں ایک بلو ہے جو کہ ایک ربر بینڈ کے ساتھ ہے اور ایک یلو کلر کی بو ہے اور ایک ٹائی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹیچ کرنے کے لئے سوئی دھاگا سیزر اور جس چیز کے ساتھ اس کو اٹیج کریں گی یہ آپ کا آئیڈیا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکے ہیں میں نے اس کو جو ایک بینڈ بنایا اس کو اس طرح سے بنایا تھا کہ میں اس کو دو طریقے سے یوز کر سکوں سب سے پہلا جو یہ یلو بو ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو سیف آپ نے جو ایک کوئی بھی وائٹ ہیڈ یا جس کلر کے ساتھ آپ میچ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بو کو جو بیبی کا فرنٹ ہیڈ ہوتا ہے فرنٹ سائیڈ ہوتا ہے اس پہ آپ کو سٹیچ کر دینا ہے اور سٹیچ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہ نظر نہ آئے پیچھے سے یہ تھوڑا چھوٹا ہو رہا ہے کیونکہ یہ نیو بون بیبی ہے تو زیادہ تر کوڈ میں ہی رہتی ہے ادر وائز آپ کوئی بلیک یلو کلر کا کوئی کپڑا لے کے اس کی تھوڑی سی لینڈ بڑھا سکتے ہیں یا کوئی الاسٹک یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ میتھٹ میں میں نے کیا ہے جو ربر بینڈ کے ساتھ بہت ہی اس کا فلاور نکال کے وہ جو ٹائی میں جو نیک کے حصے کو کور کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو سٹیچ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت سمپل سا بہت ایزی سا ہیر بینڈ بن گیا ہے بٹ یہ جو میرا بیٹا در بہت چھوٹا تھا تب میں نے بائی کی تھی تو یہ بہت چھوٹا تھا جو میری بیبی کے ہیٹ کو کور نہیں کر رہا تھا تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے جو ٹائی کا نیچے کا پارٹ تھا اس کو کٹ کیا ہے اس کو کھول لیا ہے اور الاسٹک کا ایک چھوٹا سا پیس لیا ہے جتنا حصہ مجھے کم پڑ رہا تھا تو یہاں تھوڑا سا پانی گرا دیا میں نے بیٹے نے تو اس کو اگنور کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں جو ہے ٹائی کا حصہ اس کو کھول کے اس میں جو الاسٹک میں نے لیا تھا جو پارٹ مجھے چھوٹا پڑ رہا تھا وہ میں اس میں رکھ کے اس کو ہی سلائی کر دوں گی تو یہ وہ حصہ کور ہو جائے گا جو میری بیبی کے ہیٹ پہ چھوٹا پڑ رہا ہے یہی سیم چیز آپ یلو والے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر آپ کے پاس یلو کلر کا کپڑا ہو تو وہ آپ اسی طرح سے الاسٹک کے ٹکڑے کو کور کر کے اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی پرانی چیزیں ہیں وہ یوٹیلائز ہو جائیں گی اور ریلی جو آپ کریں گے اس کو بہت انجوائے کریں گے میں بہت ہیپی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اب جو ہے میں نے جس پارٹ کو ٹائے کے پیس سے کور کیا ہے وہ اس کو میں دونوں سے ایک سائٹ سے جوائنٹ کر دوں گی تو یہ اس کی لیندھ انکریز ہو جائے گی تو اس طرح سے اس کی لیندھ بھی بڑھ گئی ہے اور مجھے کچھ زیادہ چیزیں بھی نہیں لگانی پڑی جو چیزیں گھر میں تھی وہی چیزیں یوز کر کے بلکل ایک بہت بیوٹیفل سا بینڈ بن گیا اور اس کو آپ دو تین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹے یہ جو ہک کے پیسے اس لیے ہیں اور اس کو دونوں سائٹوں پر جوائنٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک بیوٹیفل سا ہیئر بینڈ بن گیا ہے اور جب میں بنا رہی تھی تو آپ جب کچھ اپنے مائنڈ سے یوز کرتے ہیں کچھ کیریائٹیوٹی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور یہ یقین کریں میں نے اپنی بیٹی کو جب پہنایا تھا تو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں جو یہ سیکنڈ ون یولو والا ہے اس کو میں نے سٹیچ کر دیا اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا چاہیں تو آپ اس کو سٹیچ نہ کریں یہ آپ بس جب آپ نے کوئی اور کسی اور ڈریس میں آپ کا یہ بینڈ میچ ہو رہا ہو تو اس کے ہیٹ کے اوپر سے ڈائریک اس کو آپ پیچھے سے سٹک کر دیں جیسے ہک لگا کے یا پھر آپ اگر سمرز چل رہی ہوں گی تو اس کے اندر ڈائریک آپ اس کو فور ہیٹ پہ کور کر دیں ویڈاؤٹ ہیٹ تو یہ تب بھی بہت اچھا لگے گا اگر سٹیچ کرتے ہیں تو یہ جسٹ ایک ہی چیز پہ فکس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور بغیر کیپ کے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب جو یلو والا پارٹ ہے کیونکہ میں یہ جو اسی کیلئے یوز کر رہی ہوں تو میں نے اس پہ سٹیچ کر دیا تھا اندر سے اور اس طرح سے سلائی کی تھی کہ آپ کو یہ فور ہیٹ پہ کپ کے اندر سے سلائی نہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ سلائی بلکل اندر سے نہیں دیکھ رہی تھی تو یہ جو ہے بیبی کے دو ہیٹس ہمارے ریڈی ہو گئے تھے ایک کو میں نے سٹیچ کر دیا اور یہ دیکھیں بلکل بھی اس میں جو ہے کہیں سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے اس کو سٹیچ کیا ہے کیونکہ میں نے اس کو جو جو فولڈ ہوا تھا وہاں سے سٹیچ کیا ہے تو اس طرح کرنے سے آپ کی جو میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ اتنا سارا سٹف میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے جو میرے بیٹے کا ہے اور جو یوٹیلائز نہیں ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں ٹائی اور دونوں وہ بہت اچھے سے یوٹیلائز ہو گئی ہیں اور بہت اچھی لگ رہی ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے اس کو ٹائی یا گھر میں جو بیکار چیزیں پڑی تھی اس سے بنائے اب جو یہ بلو والا ہے اس کو آپ ڈائریک ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا ہیئر بینڈ اور یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی ڈریس میں میچ ہو رہا ہو اور ونٹرز ہوں تو آپ اس کو ایسے کسی بھی ہیڈ کے ساتھ ہیڈ پینانے کے بعد اس کو ہیڈ کے اوپر سے ٹائی کر دیں تو یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں سمر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ونٹرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں جو اس کا دوسرا میتھڈ ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہوں کہ میں نے ایک پلینٹ وائٹ ہیڈ لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کور کر دیا ہے جب سمرز ہوں تو آپ ڈائریک کر لیں ونٹرز میں آپ ہیڈ کے ساتھ یوز کر لیں تو یہ بہت امیزنگ سے ہیک کہہ لیں یا آرٹ کہہ لیں یا کچھ بھی آپ جب بنائیں گے تو آپ کا انداز ہوگا کہ آپ اپنے گھر کی بہت ساری یوزلس چیزوں کو کیسے ان کو استعمال میں لان سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا لگ رہے تھے یہ میں نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ہاپ پولی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جو ہے میتھر یا یوٹیلائز کرنا بہت اچھا لگا ہو اور چیزوں کو تو مجھے پلیز کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا فیملی اینڈ فرنس میں شیئر کیجئے گا کیونکہ ٹائب اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں بائے کرتے ہیں جو بعد میں ہمارے یوز نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر آپ ان کو کسی اور طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور بہت انجوائے بھی کرتے ہیں تو ہاپ پولی آپ کو یہ آئیڈیاز اور یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ میتھر پسند آئے ہوں گے تو پلیز کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں